اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ جی آپ کو خوش رکھے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹے جی تو دوستو آج میں نے آپ سے بات کرنی تھی کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ جب ہم یورپ میں آتے ہیں تو جب ہم آتے ہیں تو کیا ہمیں کام کی اجازت یہاں پہ ہوتی ہے کہ ہم کام کر سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کو یہ بتا دوں ایک انفرمیشن ہے یعنی تو میں اپنے دوستوں کو بتاؤں کہ دوستو جب آپ یہاں پہ آتے ہیں آ کے اسائلم وغیرہ کرتے ہیں آپ تو اسائلم جب کرتے ہیں تو تقریباً دو تین ہفتے آپ کو لگ جاتے ہیں کیمپ میں جہاں پہ آپ اسائلم کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو تو جب دو تین ہفتوں کے بعد آپ کی ٹرانسفر ہوتی ہے دوسری جگہ ہے ایک اور دوسری جگہ جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو دوستو وہاں پہ آپ جب جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی پروٹوکل ہوتی ہے پروٹوکول کا لیٹر آتا ہے جب بڑی پروٹوکول آپ کی ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو کام کے اجازت ملتی ہے اس میں یہ میں بتاتا جاؤں تھوڑا اور کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ وہ آپ کو کام کے اجازت دے دیتے ہیں یعنی کہ بڑی پروٹوکول ہوتی ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اپنا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اجازت نہیں دیتے یہ وہاں پہ آپ نے پوچھنا ہوتا ہے ان سے کہ جی میں کام کر سکتا ہوں پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں ہاں جی آپ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں میں وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے یعنی کہ کچھ ایسے علاقے بھی ابھی بھی ہیں جہاں پہ اجازت نہیں ہوتی آپ کو یعنی کہ اسائلم کے اوپر کام کرنے کی اس میں پھر میرے دوستو یہ کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ آپ کسی فرم فرم کے پاس جائیں یعنی کہ آپ نے کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے کسی فرم کے پاس جائیں یا اگر آپ نے پیزے کا کام کرنا ہے تو اس کے شیف کے پاس جائیں تو اس سے کہیں جی مجھے کام کے پیپر بنا دیں کہ جی میرے پاس ویکنسی خالی ہے ٹھیک ہے تو میں اس بندے کو رکھنا چاہتا ہوں تو پھر دوستو ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ پیپر لے کے جاتے ہیں جب ان کے پاس بہوڑے یعنی کہ دفتر آپ لے کے جاتے ہیں پیپر تو وہ پھر آپ کو کام کی اجازت دیتے ہیں کہ جی اس بندے کو کام مل گیا ہے اس بندے نے کام کرنا ہے تو اس بندے کو کام کی اجازت دی جائے نورمال اگر دیکھا جائے تو کام کی اجازت ہوتی ہے یہاں پہ کسی جگہ وہی بات ہے کہ پوچھنا پڑتا ہے کسی جگہ وہ کچھ دے دیتے ہیں تو دوستو اس میں آپ جب پیپر جو ادھر سے فل کرواتے ہیں وہ آپ نے آگے بہوڑے میں جاں پہ دفتر یعنی کہ جاب سنٹر ہوتا ہے یہاں پہ جس کو کہتے ہیں تو وہ آپ کو کام کی اجازت دے دیتے ہیں پھر کچھ دوستو پوچھتے ہیں کہ جی کیا ہم کام یعنی کہ جب ہم آتے ہیں یہاں پہ اسائلم کرتے ہیں تو کیا ہمیں ہم یہاں پہ اپنا گھر لے سکتے ہیں یعنی رینٹ پہ سیپرٹ علیدہ جو ہے وہ گھر لے سکتے ہیں کیونکہ جب آتے ہیں یہاں پہ آپ تو اسائلم اسائلم کرتے ہیں آپ تو وہ آپ کو اکٹھی رکھتے ہیں یعنی ایک گھر ہوتا ہے اس میں چار پانچ کمرے ہوتے ہیں ہر کمرے میں یعنی دو دو جو آدمی ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں یہاں پہ اور اگر کوئی فیملی کے ساتھ ہے تو فیملیوں کو علیہ دا گھر ملتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے سیپرٹ ہوتے ہیں یعنی کہ علیہ دا گھر ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے یعنی دو دو کمروں کی وونگیں ہوتی ہیں یہاں پہ وونگیں سمراد کے گھر ہوتے ہیں ایک کچن ہوتا ہے اس میں ایک باتروم ہوتا ہے اور ایک شلافزم یعنی ایک بینڈروم ہوتا ہے اسی طرح جو ہے تو بھئی آپ یہاں پہ اپنا گھر لے سکتے ہیں جو تو اکیلے آتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی لے سکتے ہیں اور جو فیملی کے ساتھ ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اس میں یہ کرنا آپ کو یہ پڑتا ہے کہ اگر تو آپ اسائلم پہ ہیں اور آپ نہیں کچھ کام کر رہے تو پھر نہیں لے سکتے یہاں پہ اگر اس کے لئے اگر آپ نے سیپرٹ کام لے اپنا مکان لینا ہے تو اس کے لئے آپ کو کام کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ اپنا سیپرٹ دھر لے سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ جب سیپرٹ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ نے کرائیہ وغیرہ آپ نے خود پے کرنا ہے ڈجلی کا بل وغیرہ خود پے کرنا ہے اور یہاں پہ ایک اور بھی ہوتا ہے ان کا کہ کوڑا وغیرہ جہاں پہ باہر پھینکتے ہیں ان کے بھی پیسے کچھ پی کرنے ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ نے خود پی کرنا ہوتا ہے تو اس لیے آپ یعنی کہ زیلپ سینڈش ہو جاتے ہیں کہ آپ خود مختار ہو جاتے ہیں آپ مکان لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا کام ہونا ضروری ہے اگر کام نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ آپ مکان نہیں لے سکتے سیپرٹ اپنا جو ہے کرائے پہ تو میں نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کو بتاؤں کیونکہ کچھ دوستوں نے پوچھا تھا سوال کیا تھا کہ جی ہم آیا ہم یہاں پہ آتے ہیں تو ہم ایک کام کی اجازت ملتی ہے ہوتی ہے کیا ہم کام کر سکتے ہیں تو کام میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح آپ کام کر سکتے ہیں اجازت بھی لے سکتے ہیں اگر اجازت نہیں ملتی تو کام کے کسی سے پیپر جو ہیں وہ آپ فل کروالیں تو جمع کروا دیں اور مکان رہی مکان کی بات کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کیا مکان لے سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں بتا دوں کہ مکان اسی صورت میں آپ لے سکتے ہیں کہ آپ خود کہیں کام کرتے ہیں اپنا فل جو کرچہ ہے وہ آپ نے خود آپ نے اٹھانا ہے اپنا تو اس سے اگر کیٹاگری میں آتے ہیں تو پھر آپ اپنا مکان لے سکتے ہیں تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن کا ساتھ پھر میں حاضر ہوں گا اب مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں آپ دوست کیونکہ میں ویڈیو بناتا ہوں انفرمیشن آپ کے لیے جب کوئی مجھے انفرمیشن ملتی ہے اسی در اسی وقت میں ویڈیو بنا کے اپنے چینل پر ڈالتا ہوں تاکہ اس سے جو دوست ہیں وہ استفادہ حاصل کریں دوستوں اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اوکے جی خدا حافظ